سبسکرائب کیجئے دی اکانٹس چینل کو اور بیل پر کلک کریں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہیلو ایوریون میں آپ کا دوست شفیم ادھر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی اکانٹس دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے بتانے والا ہوں کہ ایٹ ڈی ایس ریٹن کا سوفٹر بلکل ہی آپ فری اف کاؤسٹ میں آپ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں ویسے تو بہت سارے سوفٹر مارکٹ میں اویلیبل ہیں آپ جس طریقے سے آپ سوفٹر پرچیس کرنا چاہے آپ مارکٹ میں آپ ایٹ ڈی ایس ریٹن کے لیے آپ سوفٹر پرچیس کر سکتے ہیں لیکن میں آج آپ کو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ بالکل ہی فری اف کاؤسٹ میں آپ ایٹ ڈی ایس کا ریٹن کے لیے آپ سوفٹر آپ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اور آپ کو کس طریقے سے اس کے اپنے کمپیوٹر میں اسے آپ کو اپلوڈ کرنا ہے اور آپ کے کمپیوٹر میں اس سوفٹر کو رن کرنے کے لئے اور کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے وہ میں آج آپ کو اس ویڈیو بتانے والا ہوں تو دوستو بلکل یہ فری کاؤسٹر میں آپ ایٹ ڈیس کا آپ سوفٹر آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو پوری جنکاری کے لئے آپ ہمارے اس ویڈیو کو شروع سے انتاکہ ضرور دیکھتے رہیں سمپلی آپ کو چلے جانا ہے گوگل پہ اور وہاں پر آپ کو ٹائپ کر دینا ہے ڈاؤنلوڈ ایٹ ڈیس سوفٹوئر یہاں پر آپ کو یہ لنک دیکھ رہا ہوگا ویسے میں اس کا لنک میں اپنے ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا تو آپ ڈیریکٹلی وہاں سے بھی آپ پہ کلک کر کے جا سکتے ہیں اس سائٹ پر دوستو آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ دیکھ رہا ہوگا ڈاؤنلوڈ آپ کو چلے جانا اس کے نیچے ایٹ ڈیس ٹی سی ایس دین آپ کو یہاں پہ دیکھ رہا ہوگا quarter returns دین آپ کو یہاں پہ دیکھ رہا ہوگا regular end correction تو ہمیں کیا کرنا ہے regular والا فائل ہمیں ڈاؤنلوڈ کرنا ہے regular پہ کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد دوستو آپ کو چلے آنا ہے نیچے یہ یہاں پہ آپ کو یہاں پہ دیکھ رہا ہوگا nsdl return preparation utility اس کے نیچے آپ کو یہاں پہ لنک دیکھ رہا ہوگا آپ کو سیمپلی کیا کرنا ہے آپ کو اس پر کلک کر کے فائل کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے لیکن میں نے already فائل کو میں نے ڈاؤنلوڈ کر رکھا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس فائل کو run کرنے کے سے پہلے یا بعد میں جب آپ اس کا tedious کا return فائل کریں گے تو اس کے لئے آپ کے پاس کیا ہے کہ اس کے لئے آپ کے پاس آپ کے کمپیٹر میں جاوا کا بھی اپلوڈ ہونا بہت ہی ضروری ہے وہ یہاں پہ جاوا کے لئے یہاں پر already یہاں پہ یہ لنک دیا ہوا ہے آپ simply یہاں سے بھی آپ کلک کر کے آپ نے کمپیٹر میں جاوا کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یعنی تو پھر میں اس کا description میں میں link بھی add کر دوں گا آپ وہاں پر سے بھی جا کر کے آپ اپنے کمپیٹر میں جاوا کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کیا ہوگا جب تک آپ کے کمپیٹر میں یہ جاوا نہیں ہوگا تو پھر یہ آپ کا software آپ کا یہ کام نہیں کرے گا فائل کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اسے آپ کو کیا کرنا ہے کہ copy کرنے کے بعد آپ کو see drive میں اسے paste کر دینا ہے جیسے کہ آپ کو یہاں پر دیکھ رہا ہوگا میں نے see drive میں یہ آپ کا zip folder میں یہ آپ کا file آپ کا download ہوتا ہے اب اسے unzip کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا see drive میں رہ کر کے ہی اس file کے اوپر آپ کو right click کرنا ہے right click کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو ایک option دیکھ رہا ہوگا except track here آپ کو اس پر click کر دینا ہے اب یہ ہمارا file unzip ہو چکا ہے اب یہاں پر دیکھیں آپ کا same یہاں پر آپ کا یہ folder میں دیکھ رہا ہوگا اب simply ہمیں اس کے اندر چلے جانا ہے اندر جانے کے بعد بہت سارے file آپ کو یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے لیکن ہمیں جو file کو open کرنے کے لیے جس file کو جو click کرنا وہ ہمارا یہاں پر آپ کا دیکھ رہا ہوگا tedious rpu آپ کو simply آپ کو اس پر دو بار click کر دینا click کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو ایک message آئے گا جو کہ آپ کو یہ بول رہا ہے کہ آپ کے computer میں یہ particular version کا یہ جاوہ ہونا بہت ضروری ہے یہاں پر آپ کا یہ message بھی آپ کو دے رہا ہے plus path بھی آپ کو دے رہا ہے تو اگر آپ کے computer میں جاوہ نہیں ہے تو آپ جاوہ کو download اب ضرور کر لیں نہیں تو کیا ہوگا یہ آپ کا file آپ کا کام نہیں کرے گا اگر آپ نے جاوہ بھی download کر لیا جیسے کہ ہماری computer میں already جاوہ ہے پھر بھی یہ message آ رہا ہے تو یہ message comment ہے اگر آپ کے computer میں جاوہ ہے تب بھی یہ آئے گا تو آپ کو گھبرانے کے ضرورت نہیں ہے جب already آپ کے computer میں جاوہ ہے تو بس آپ کو کیا کرنا ہے اسے اوکے کر کے اسے فائل کو اوپن کر لینا ہے چلیے اب یہ دیکھیں ہم لوگ اس سوفٹر میں آلڑی انٹر کر چکے ہیں اب سمپلی آپ کو کیا کرنا ہے آپ جس کے اگینس میں آپ ٹڈیویس کا ریٹن فائل کرنے جا رہے ہیں وہ فارم آپ کو یہاں پر سے سلیٹ کرنا جیسے کہ میں نے چھبیس کیوں میں نے یہاں پر سلیٹ کر لیا اگر ریگولر ہے یعنی کہ نیا فائل بنا رہے ہیں جس کوارٹر کا آپ کو ریگولر لینا ہے ادھر دین کرکشن ہے تو پھر آپ کو کرکشن پر کلک کر کے کنٹینیو پر کلک کر دینا ہے تو اس طرح سے بلکل ہی انس ڈیویس کے سائٹ سے فری آف کاؤسٹ میں آپ یہ فائل کو ناللوڈ کر کے آپ ایٹ ڈیویس کے ریٹن فائل کر سکتے ہیں لیکن آپ کو دھیان یہ رکھنا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز کا ہر سوفٹر کا اپ ڈیویس آتا ہی رہتا ہے تو آپ جس کوارٹر کا آپ پہ ایٹ ڈیویس کا ریٹن فائل کرنے جار رہے ہیں آپ کو انس ڈیویس کے سائٹ پر یہ دیکھ لینا ہے کہیں آپ کا اپ ڈیویس ورسن تو نہیں آ گیا ہے اگر اپ ڈیویس ورسن آ گیا ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا وہ نیو ورسن والا آپ کو فائل ڈانلوڈ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ اوٹومیٹک ہے آپ کا یہ اپ ڈیویس فائل نہیں ہوتا ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ سیکھ لیا ہوگا کہ کس طریقے سے آپ کو آن لائن ایٹ ڈیویس ریٹن کا سوفٹر بلکل ہی فری میں آپ کو ڈانلوڈ کرنا ہے تو دوستو اسی طریقے سے اگر آپ آکاؤنٹس کے دنیا میں اگر آپ مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیوز میں ڈالوں اس کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو دوستو پھر ملتے ہیں کسی دن نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک لئے ٹیک کیر اینڈ بائی بائی